ہیلو دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنا دوس پیسٹ گھر پر کیسے بنا سکتے ہیں دوستو جیدی ہم اپنی عادتوں کو تھوڑا سا بدلاؤں میں لائیں اور کچھ ایسے دیسی نسخوں کو اپنائیں تو اپنی صحت کو سمارا جا سکتا ہے دوست کو فٹ رکھنے کے لیے ہم بازار میں بکنے والے تمام اتبادوں کا پریوک کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں روگوں سے نجات نہیں مل پاتی وہیں یدی ہم اپنی عادتوں میں تھوڑا سا بدلاؤں لے آئیں اور کچھ دیسی نسخوں کو اپنائیں تو صحت کو سمارا جا سکتا ہے آئیے جانتے ہیں ان اپائیوں کے بارے میں دوستو دوستو سیندہ نمک حلدی پاورڈر اور سرسو کے تیل کو ملا کر مدھیم انگلی سے دوستو کو صاف کریں حلدی انٹیبائیوٹک کا کام کرتی ہے لیکن اس کا پریوک صرف پندہ دن دکھ کریں پندہ دنوں میں یہ ہمارے مصوروں کو مضبوط کر دے گی اس سے ادھک سمیت تک پریوک میں لانے سے داتوں میں پھیلہ پن کا خطرہ ہو سکتا ہے دوستو ہم جانتے ہیں کہ اپنا توت پیسٹ گھر پر کیسے بنائیں گھر پر بنا پیسٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے دوستو ہم کو چاہیے اس کے لئے دوستو ہم کو چاہیے پشتر گرام سیندہ نمک پچھس گرام ملتانی مٹی پانچ گرام لاؤنگ کا تیل پانچ گرام فٹ کری پانچ گرام یوکلپٹ نیلگری کا تیل پانچ گرام منٹ دس گرام ہلدی پاوڈر اور با سرسو کا تیل سرسو کا تیل کو ملا کر پریوک کر سکتے ہیں دانتوں کو دن میں دو بار صاف کریں ملو سرجن کے وقت دانتوں کو بھیج کر رکھیں اس سے دانت ہمیشہ مجبوط بنے رہیں گے دوستو ویڈیو کیسے لگی دوستو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تھنکیو